موسیقی السلام علیکم خواتین و عزرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں جس کا مذبان جنیت سلیم آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی ہمیشہ خبروں میں رہنے کا فن جاننے والی اداکارہ میرا جو گزشتہ آفتے دو عام واقعات کی وجہ سے خبروں کا موضوع بنی رہی ایک ان کو پراپرٹی ٹیکس کا نوٹس اور دوسرا پی ایس ایل کے ایک میچ میں ان کی دھماکے دار انٹری سب سے پہلے تو جنید سور تھینکیو فار کمنگ ہیر ٹو می میرے خلی میرا جی اگر آج اردو میں بات کر لیں تو آپ کی ذرہ نوازی ہو دیکھیں بات میں تو اردو میں کوشش کرتی ہوں کرنے کی مگر اگر ٹمی میں انگلیش ہو تو وہ خود باہر آ جاتی ہے جب پہلے بتائیے کہ کل دبائی میں کیا ہوا آپ سٹیڈیوم میں میچ دیکھنے کے لیے پہنچیں لوگ آپ کے فینس جمع ہو گئے سیلفیز اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی کار بھی توڑ دی لوگوں نے دیکھیں فینس جب کولیکٹ ہو جاتے ہیں تو یوں نو وہ پھر آوٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اموشنل ہو جاتے ہیں تو میں دبائی گئی ہوئی تھی ویسے ہی گھومنے میرا ادھر اپنا ایک پور باکس ہے پور باکس غریب خانہ اچھا آپ کا اپنا گھر ہے وہاں پہ جہاں تو میں نے وہ وہاں سے میں نکلی سٹیڈیوم کی طرف میچ دیکھنے کے لیے یقین مانے میں نے اسے بلکل پرائیویسلی رکھا ہوا تھا تو وہاں میں سٹیڈیوم کے باہر پہنچی تو پتہ نہیں کیسے لوگوں کو انفارم ہو گیا کہ فلم سٹر میرا آگئی ہے میرا جی آپ کہیں جائے کرکٹ سٹیڈیوم کے باہر اور لوگوں کو پتہ نہ چلے اور یہ بورٹ کے اوفیشل ہیں ان کو تو سیٹی صاحب نے خاص طور پر ڈپیوٹ کیا تھا کہ آپ کو پروٹوکول دیا جائے یہ تو بعد میں آئے ہیں جنید پہلے تو میں جا کے بریک گاری میں لگائی ابھی میں اتری بھی نہیں ہوں تو سارے فینز میرے آلے دوالے ہی کچھے ہو گئے میں چشم دید گواہ ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی میں سبجھا کہ اتنا کراؤڈ میچ اندر ہو رہا ہے یہ باہر ہو رہا ہے کچھ لوگ تو آٹوگرافز لینا شروع ہو گئے کچھ کیمری اور فونز نکال کے تو خودی کے چکر میں پڑ گئے خودی کے چکر گئے سیلفی آپ نے ہی تو کہا ہے کہ اردو بولنے کی کوشش کرو تو سیلفیز کے راؤنڈ میں بس سارے گاڑی کو ڈیمیج کر گئے پلیم می جنید پوری گاڑی کے پلیس پلیس پہ چپز پڑ گئے جگہ جگہ تو چپ پہ گئے نہیں اصلا میں میڈم غلط گیٹ پر چلی گئی تھی یہ جانا کسی اور جگہ جہاں پروٹوکول لگا تو یہ تو ان کو چاہیے تھا نا کہ مجھے بتاتے کہ رائٹ گیٹ کاؤنٹس ہے وہ تو میرے سیکٹری نے مجھے کہا کہ میڈم ہم رونگ گیٹ پہ آگئے ہیں یہ مجھے گائیڈ نہ کرے تو میں تو یقین مانو جنید خجل ہو جاؤں ساری میڈم آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کیا وہ سترہ اپریل کو آپ کی اور ٹرمپ کی ایک میٹنگ تیپ آئی ہے تو آپ امریکہ جا رہے ہیں ان سے ملنے چیپ کیسٹونوں نے رکھا ہوئے مجھے میرا سوال یہ ہے میرا جی کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں یا وہ آپ سے ملنے آ رہے ہیں دیکھے جانا تو مجھے ہی چاہیے وہ تو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے مگر اب ان کو ہی آنا پڑے گا کیونکہ میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا امریکن پریزیڈنٹ نے آپ کو انوائٹ کیا اور آپ کو ویزا ریجیکٹ ہو گیا نہیں انہوں نے تو مجھے اپنے فنکشن پر انوائٹ کیا ہے تو ویزاز تو ان کے کلرکس لگاتی ہیں اچھا یہ انکم ٹیکس والا کیا معاملہ ہے دیکھیں آپ کو ان لوگوں نے یہ پروپرٹی ٹیکس کے میک میں سے آئے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے میرا جی کو تین لاکھ انتالیس ہزار چھے سو روپے کا ٹیکس بھیجا ہے نوٹس بھیجا ہے یہ ادائی نہیں کر رہی آپ یقین کہیں یہ جو انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ ان بھائی صاحب کی طرح ہی ہورر ہے جیسے ہورر فلم میں بدرو ہیروین کی بات نہیں نہ سنتی کتی ستہ یہ بھی میری بات نہیں سنتی ہاتھ ہے کیا آپ کی موقف سے اتنے زیادہ ٹیکس بھیج دیا یہ انہوں نے وینڈای سی مائی انکم ٹیکس نوٹس یو نو می کلر اس فلائی کلر اس فلائی نوٹس میں ایک میرے راگ گوٹ گیا می ہینڈز اینڈ مائی فوٹ سوائلنگ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اتنا زیادہ اتنا زیادہ ٹیکس مہد ہو گئی ہے میری کو شوگر مل تو نہیں ہے ہاں میں اتنا مان کیوں میری ماما کو شوگر ہے مانگر اس کا اتنا ٹیکس تو نہیں نہ ہونا چاہیے میرہ جی یہ کوئی انٹرویو یا فلمی ڈالک نہیں ہے کہ آگے کر دیں یا چھوڑ دیں یہ ٹیکس آپ کو پی کرنا پڑے گا کیا آپ کا میری پراپرٹی سے کیا تعلق ہے جیتے پیسے لگینے ہونے نہیں میں نے کہا دی کچھ ہے تو تو سی ایم بیچے پراپرٹی ٹیکس بھی وہی دے ماما نے مجھے لے کے دیا ساری پراپرٹی دیکھو دے جنید کوئی ٹیکس بھی انتے کام نہیں بھیجا ٹری لیکن ایک ٹیکس بھیجائے ٹیکس بھیجائے یہ شاکنگ پنک فار می شاکنگ پنک نہیں شاکنگ فار می شاکنگ پنک مجھے پسند ہے پسند ہے لیکن مہاورہ شاکنگ ہے شکر کریں میں نے کہا چلو اوپر والے جو 500 کے اندیں وہی لید دے چھوڑ دے اسنی سنی یہاں بیٹھ کے چھوڑ کے ہو اپنی رسول جی لبی چھوڑی انگلیش بولر نہیں ہے بپی وہ تین لاکھوں تالیز پائنچ سور پی آتے کس لیے دے دوں اتنی مشکل سے پیسے کمائی ہے میں نے میں نے کوئی دفتروں میں بیٹھ کے رنگ کالا نہیں کیا ہوا سن شائننگ میں کام کرکی رہی ہوں اتنے ہارڈ ورک سے کمائی ہے میں نے میں نے تو بلاڈ اینڈ سالٹی وارٹر کی کمائی ہے سالٹی وارٹر اور پس اینہ مٹھا ہوں دائے دیکھے گورنمنٹ کا قانون میرے ہیڈ آئیز پر ہیڈ آئیز سی رنگوں پر مگر اتنا زیادہ مہموٹا ہوں دائے مہم ان کو چھوڑے آپ کی کافی اور پاپڑوں کا ٹائم ہو گیا ہے پاپڑوں کا دانت سے پاپڑ مزائل کہتے ہیں مزائل وہ کیا ہوتا ہے کریکرز جنگی سمان بات تکھنا پہلے خطا ٹیکس دیوں مگر یہی ٹوٹل رکم ہی کٹھی میں نہیں دے سکتی آپ اس کی فور ایزی اپری سوڑ کر دیے کیا کر دی کہہ رہی ہے چار آسان قسطیں کر لے ان قسطوں میں جو مشہوریاں چلیں گے نا ان سے ٹیکس کارٹ لے خیم کریں کچھ ٹیک سٹار کو آپ تنگ کرتی ہے جنہے جنہوں جب سے ان کا یہ ٹیکس کا نوٹس آیا ہے جنہوں 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 وہ میرے ایک دوست کے کجن کا سارے پلائیے پلو یہ بند ہے وہاں پہ پلائیا ہے سب کچھ بند ہے سنو تو سہی نا ہم نے رات کو ہی ادھر رہے اشرا کھڑی ہیں سویرے ادھر ہی ناشتہ نوشتہ کر کے تو ایسے کھڑکیں گھولیں تو سامنے میں ایچ ہو رہے ہیں انکل جو اس کذافی سٹیڈیم کے اطراف میں مسجدیں ہیں نا وہ بھی چار دن کے لئے بند کر دیں ہیں یہ تو آپ چھوڑ دیں وہ پہلے آپ نے کیا کہا ہے انکل یعنی دیکھیں کہ کیسی حیرت کی بات ہے کہ اب انکل اپنے پتیجیوں کو انکل کہیں گے وہ بھی صرف پی ایس ایل کی وجہ سے فٹ ہے وہ پی ایس ایل کا عزیزی میں آپ کے ساتھ پاویلین میں بیٹھ سکتا ہوں جی آپ کے ساتھ پاویلین میں بیٹھ سکتا ہوں یار اس کے ٹکٹ کا واقعہ انتظام کرو ہے بچارہ رو رہا ہے کہتا ہے میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے جانے خود جانے ٹکٹ آپ مل تو نہیں سکتی اس کی لکھائش کا یہ بڑی اچھی ہے پینٹر اچھ ہے تم پینسل سے خود ہی ٹکٹ بنا لو ہاں ہاں چالی ٹکٹیں آگئے 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 یہ نہ بارکے اس کی وجہ سے بھی انہوں نے کپ بندی لگا لی ہے مگر تم پینسل سے بناو اوپر جیسے کائدی آدم کی فوٹو ہے نا نوٹ کے اوپر تم ٹکٹ کے اوپر سیٹھی کی فوٹو بنوائے اچھا یہ الہمراہ ٹھیکٹر کی ٹکٹ پر ٹرائی نہیں کر سکتا ہے جانے کی بہت اچھے یعنی الہمراہ ٹھیکٹر دی ٹکٹ لیا کے چلا جائے اچھے میچ دیکھنے کے لیے مہاں جا کے چار اوپروں کے باز گئے پائی جی اچھا چودری دیکھے گانا میں بہا ہو ادھر میچ ختم ہوئے وار تکریب ہو رہی ہو ادھر یہ لڑنا شروع ہو جائے پائی جانے میں آمانت چاند سمجھ کے ٹکٹ لئی اسی اسی آمانت چاند دے وہایا ہی تھی سیٹھی ساپ اگے کوٹن لگ پہنا ڈیڈہرن سامی ہے اور تنو کی لگتا ہے ملتا بہت ہées اچھا زیزٹری دیکھت کھاس لالا را تم م Manhattanщее9 علیth دیکھا رہے بریٹلی پریٹلی mens تم نے بریٹلی دیکھا ہوا اچھے دیکھا ہوا چلوť کو تھوڑا بہتاion ہماری غریب قوم تالانہ ساڑھے آٹھ ارب ڈالر کے کپڑے گاڑیاں اور میک اپ کا سامان ساڑھے آٹھ ارب ڈالر آپ بتا رہے نا ہماری غریب قوم گریب قوم تے جناب لنڈے یا لی ریڈی تے اکتے بیس کرنڈے ہی ہوں دی یہ کہیں کہ ہمارے غریب حکمران مگاتے ہیں ساڑھے آٹھ ارب ڈالر یہ مرکت بی کروڑ میں سے پیالاک ایسے بندے ہوں گے جن میں یہ پہہ پورے ہو جاتے ہیں باقی جو ساڑھے انہی کروڑ ہیں وہ تو آج بھی آپ جا کے ذرا باہر نکل کے دیکھیں آپ بھی ما شاء اللہ اسی حالے کمرے میں بیٹھے ہوں گے آپ کو کیا اس بات سے یہ کبھی لنڈے کا چکر لگائیں تو آپ کو وہاں پہ پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملے گا ستر فیصد ہماری عبادی دہی عبادی ہے نا وہاں جا کے دیکھ لیں وہ بیچاری جو میک اپ کرتی ہیں ہاں جی ہاں جی گاؤں کی عورتوں نے بیچاری جو سرخی پوٹر پہ پیسے گھرچ کرنے ہوتے ہیں وہ شٹالہ خرید کے بینسوں کے آگے ڈال دیتے ہیں اور ان کی جو بینسیں ہیں ان کا وہ نخرا ہوتا ہے جو شہر کی خواتین کا نخرا ہوتا ہے آئے ہائے 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 کبھی تم دیکھو جا کے پینڈ میں بینس کو پر خیدہ وہ نخرے سے بات کر گی پینس ہی بیچاری پینڈ کی کھلی فضا کی وجہ سے نخرے میں آ رہی ہوتی ہے پیسے اس میں کوئی نخرا نہیں ہوتا ہے اس نے کبھی بھی مالک کو نہیں کہا کہ میں ساتھا شٹالہ نہیں کھانا میں نے نال کیچپ بھی دیو سو گورنر سٹیٹمنک صاحب یہ جو آپ نے ڈائلنگ بولا ہے یہ آپ نے گریب عوام کی دلازاری کی ہے کوئی گریب بندہ ان ساتھ اٹھ ارب ڈالروں میں شامل نہیں ہے یہ آپ کے سارے حکومتی اہلکاریاں اور چند تگڑے لوگ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں اور جن کے لیے یہ ملک بنا ہوا ہے مارا بچارہ دو سٹکوں پر رول رہا ہے جی بالکل اچھا جی آپریشنز میں مسلسل تاخیر جدہ ائرپورٹ پر پی آئی اے سے تمام سہولیات واپس بھاری جرمانے کا خدشہ قومی ائرلائن نے جو تحریری موقع نامہ دیا اسے نظر انداز کر دیا گیا یار کم تاڑیوں میں جا رہے ہیں یار یہ سعودی اربالوں کو بلکلی خیال نہیں آتا یار کسی وقت کو بلکلی بدید ہو جاتی ہے ہر جہاز ان کا غلط آتا جاتا ہے چلو جہاز غلطی کا پتلا ہوتا ہے غلطی کا پتلا بھی ہے یہ یہ کہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ملک سے شکایت آ رہی ہو چاہتے کسی آوارہ لڑکے کی نہیں محلے کے کسی نہ کسی گھر سے شکایت آتی ہے دوسرے سے یار لڑکے سے نہ ملاؤ بیرگ ہے پی آئیے بیرگوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کوئی بات نہیں پھر سعودی اربالوں کو تو چاہیے اس کو فاراں ماف کر دے کئی ائرلائنوں کی ماں لگتی ہے اس نے جنم دی ہے کئی ائرلائنیں اگر اگر انہوں نے ماف نہ نہ کیا تو پی آئیے نے ان کو بطیف لائٹ لے نہیں بخشن اور چلو نہیں دیتے مافی نہ دے انہوں نے مافی مانگی کیوں ہیں یار ان کو پتا ہے نا گلتی فیر ایسا کرنی کرنے اس لیے مانگ لیا مافی بہت تو خیر اچھا ہی کیا ہے بلکہ رو ہی مانگ لیاں کرنے چونکہ کہتا تھا تو یہ ٹیمت تھی اپڑ دینی مچھا بلکہ پی آئیے کو چاہیے اس طرح باس والے اپنے انگلے شیشے پہ نہیں لگا دیتے نان سٹاپ کا بورڈ اس طرح یہ اپنے جائے کی اگلی سکرین پہ لینڈ کرنے سے پہلے مافی کا بورڈ لگا دیا یا کوئی اس طرح کی پروگرامنگ کروالے ہیں کہ جیسے ہی لینڈ کرے تیارہ اس کے دونوں پار ایسے ہو جائے بہت اچھے ایسے اتر جائے پہلے سے اس کے بعد ایسے اگونی کر گیا بہت اچھے اس طرح کی بات اتنی ٹیکنیکل کوئی بی ایسے کیا وہ براسی کر سکر بہت اچھے بی ایسے کیا وہ براسی کر سکر دیکھ لو آئی تمہارے کیوئی بی ایسے کام آئی گئی تم نے پی ایسے کو کیا اچھی ٹیکنیک دے لی بہت اچھے بہت اچھے جی سابق مزیراسیم یوسف رضا گلانی دادا بن گئی اوہ مائے صدقے جاؤں صدقے جاؤں میرے مرشد بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ جیوے کاکا آئی جیوے کاکے دادا جنہیں قومی خزانے تو ایک روپیہ نہیں کھا دا وہ گلووی ایڈا تو سا دا صدقے جاؤں آنگلانی صاحب اللہ پاک بہت زیادہ عمر زندگی سے تندرستی عطا فرمائے اور دادے تو زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے ہاں جیوہاں ڈبل 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 خوشیاں پہلے پتر آیا پھر پتر آیا ایدہ پتا کروں یہ کدر آیا ہاں جیوہاں ٹوٹے لکھر پہ دی ویل دے دیو یہ نہیں ٹوٹا پیسا تھے کروڑ رو پہ ہم اندھو دیو میں پاہن لے کے آؤں آئے اوہ گلوو بھی جاؤ ایٹے تو سی سویزر لینڈ دے پاہنڈ کروڑ رو پہ یہ دا پاہن لینڈ تو رو پہ آجے پاہن لیا کے مہمی چو نکلے کو ڈاکو ٹکر جاہاں اوہ کینڈو مرو اپنیاں بھیلا دی پہی جیوہ ہی بڑے دینا دے بھیلے انسانو پڑھا دیو آئے آئے دادا آببو کو مبارک ہو پوتا ایسا پیارا پوتا ہائی صدیوں میں ہوتا خلافتے للا بے مولا اوڈ دلانی صاحب نے نہیں جے بھیل دے نیجی اوہے ہوجے پھوسرینو تو ابوہ ہی نہیں کھوڑ دے ایک جوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ٹیلویئن کی سکرین حالاتِ آزرہ کی کس انداز میں اکاسی کر رہی ہے اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے کرونک ٹی وی ویور جناب ناظر ملک صاحب بہت شکریہ آئے بہت شکریہ آئے بہت شکریہ آئے ان دنوں پر ٹیلویئن پر کسی چیز ناظر آ رہی ہے پی ایس ایل کا فائدن کل ہوگا تو کام خالب ہوگا ابھی تو ابھی تو پچھلا ایک ہفتہ ہو گیا یقین مانیے گفتگو کیا ٹیلیویئن کیا باتے کیا جھگڑا کیا دوستی کیا ہر چیز پی ایس ایل کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے بھائی اس نے نیچرل بات ہے میں یہ ہیران ہیران میں جو ہوا ہوں کہ بھائی سپورٹس کے ریپورٹر تو چھوڑیے جو سیاست میں قوتو کرنے والے لوگ ہیں جو حکومت میں قوتو کرنے والے لوگ ہیں اپوزیشن کی اگر حق میں بول لے گایا ہے تو پی ایس ایل کے حوالے سے ہی بول لے حکومت کی اگر لتے لینے آئے تو پی ایس ایل کے حوالے سے بخار چڑھا ہوا آج کار پی ایس ایل کا ٹیلیویئن سکرین کو تو یہ میرا بچہ باتی جا آپ کا اکل ہوتا ہے اچھا اکل ہوتا ہے اور اتنا سے یو گیا بات ہوئی بھائی اکل ہوتا ہو یہ چار ہوں تول کے تھوڑے ہی لیتی ہیں یہ ایسے ایسے بھی کر رہے ہیں آپ کا بیٹا اٹھنا ہو جائے دیکھو نا اکل ہوتا ہے اور مجھ سے ہی اوہ زد کر رہا ہے صرف ٹیلیویئن کے اوپر شور ہرابہ دیکھ دیکھ کے یوں لگ رہا ہے پاکستان میں صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے اس وقت پی ایس ایل پی ایس ایل پی ایس ایل ایسا ذہن میں بیٹھا لیا اس نے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ٹیلیویئن سکرین نے ایسا اس کے ذہن میں بیٹھا دی آئے کہ کہتے ہیں کہ جا کے سٹیڈیوم میں ہی میں اس دیکھنا ہوں اچھا تو جانے نہیں کیا ہو جائے گا شوق ہے بچے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا بھائی ٹکٹ تو نہیں ہے اوڑ کے چلا جا کانسے لے دوں تجھے ٹکٹ اچھے والے لوگوں ٹکٹ نہیں مل رہی بھائی اب بارہ آزار روپے مجھے تو میں دے دیتا ہوں بہت اچھے بہت اچھے بھائی آپ کے پاس آیا ہوں بارہ ہزار روپےہ کانسے دوں گا میں آپ کو جو تو ملاہو اسے تو آپ کہہ رہی ہیں دیتا ہوں اپنے پلے سے دوڑا ہی دیلیں پاچھ لے گئی دینا اور دوسری بات یہ ہوا ہے غوری میاں دیکھو وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں اللہ دالا خیر خیریت رکھے گا اللہ دالا ہمارے ملک کو سلامت رکھے گا اچھا اللہ اپنی حفاظت میں رکھے یہ وہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے وہ مند آیا ہے لوگ یوں کہو کہ باہر کے لوگ جو باہر سیٹے کی ہوئے ہیں وہ بھی واپس آگ رہے ہیں ہمیں فائنل ضرور دیکھنے جانا ہے جس طرح کسی دور میں بسند کے لیے لوگ آیا کرتے تھے اسی طرح فائنل دیکھنے کے لیے باہر سے آ رہے ہیں میں نے کہا یوں گھر گھر تیلیویئن کے سامنے بیٹھ کے پیرے ساتھ بیٹا دونوں باپ بیٹا دیکھ لیں گے کیا ضرورت ہے سٹیٹیم میں جا کے کچھ لے جانے کی کیا رہے ہمارکے ہی کٹھے ہو کے دیکھ لو باپ بیٹا ٹی وی پیر دیکھو دیکھو تمہارے بڑے تایا کہہ رہے ہیں دیکھو کیا مردے کیس طرح سے دیکھو تایا بو پاپا میچ نہیں دیکھنے دیتے نا وہ ڈراما دیکھتے ہیں میں نے بولا وہ گلیڈیئیٹر اور ظلمی کا مقابلہ تو بول رہے ہیں نہیں ڈراما دیکھو اس میں وہ بے بیش یاد بھی بڑی ظلمی ہیں میں نے جیڑ نہیں تھا میں نے کہا تھا کہ اس نے وہ گانا کیا ہوا ہے ظلمی 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 یہ کہہ رہا تھا کمباک میں نے حیات تو نہیں ظلمی وہ اس کا ڈانس ظلمی ہے دیکھو جنید میاں یہ بچہ جو ہے نا اکلوتا ہے لگر لاد رہا ہے جب بھی تمہاری بھابی سے پٹا ہوں اس کمبخت نہیں پٹوایا وہ کیسے میں نے کہا اچھی آرڈسٹ ہے میں بھی شہیات کہتے ہیں ہاں آرڈسٹ تو بہت اچھی ہے میں نے کہا ایسی بھی پپو ہے وہ ایسے ہی کہہ دیا شغلن کہہ دیا شغلن جا کے اپنی والدہ کو کہہ دیا ہاں تایا پاپا نے تو شغلن بولا تھا نا اور ماما نے اصلا پھینٹی لگائی پھئی سنا پڑے تسلن پڑے تھے اور پھر کبھی ایدھر فیسلن کبھی ایدھر فیسلن وہ تو بیلن کے بعد فیسلن سی نا اگر کوئی چیز دے گئی ہے تو وہ بھی مار لو تسلن بھی مار دی ہے آپ نے بیلن بھی مار دی دو منٹ سبر تو کرلو اپنا دکھ تو بابا نے دو میاں اور دیکھو کہہ جو رہا ہوں کہ اسٹیڈیم میں جانے کی صد نگرو بیٹا ٹکٹے پھل چکی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹکٹ نہیں مل رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ساتھ ہی حفاظت کے لیے جاؤں تو دو ٹکٹے بارہ بارہ ہزار کی کہاں سے لینے میں نے کہا بیٹا کہتا ہے اگر چوبیس ہزار ہمارے پر لے آئی جائے تو اس میں چھے ہزار آر ڈال کے ٹیلی میان کیوں نہ گرید لیں کہا ہے یہ ٹکٹ لے دو میں تو جاؤں میں نے کہا بارہ ہزار روپے کا ٹکٹ کہاں سے لے تو تجھے تو نازر ملک کا بیٹا ہے ریاز ملک کا بیٹا نہیں ہے اگر سائز کے حساب سے ٹکٹ ملتی ہو تو شیخ رشید کو پہنسٹ ہزار کی اور پرویس خدک کو پانچ روپے کی بھی لے گی پاپا یہ بار بار ہمارے بیس ہی کر رہا ہے تیری وجہ سے ہی کر رہا ہے کم بخت شکل دیکھے افتخار تھاکر والی اور موچے راہیل شریف والی رکھے ہوئی نظرین یہاں میں لے نیک چوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا کراچیز ریپلیس بائی کوئٹا گلیڈیٹرز جی یہ دونوں آپ کے پاس خوش قسمت فائنل کوالیفائی کرنے والے بیٹھے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز اور پشاور ظلمی یہ جس سٹیڈیم میں آپ لوگ کھیل رہے ہو نا یہ پاکستان کا سب سے بہترین اور مڈاس سٹیڈیم ہے ہاں جی اور ویسے پاج نید اس میچ سے زیادہ میں نے انٹریسٹ کبھی کسی قیافی سٹیڈیم کے میچ میں نے میرا خیال ہے کہ وہ بندہ تو ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہا ہے جس کو اس پی ایس ایل کے فائنل میں انٹریسٹ نہیں ہے ہر بندہ وہ کریزی ہوا پڑا ہے یہ نائنٹین فیفٹی نائن میں بنا تھا اور پہلے اس کا نام ظاہرہ لوگوں کو پتا یہ لہور سٹیڈیم تھا اور اس کے بارے میں بہت سارے فیکٹس ایسے ہیں کہ جو عام طور پر عوام کی نظروں سے ہو جائے لیں سب سے جو دلچسپ فیکٹس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اس کے جو چیف آرکیٹیکٹ تھے جو مینڈ ڈیزائنر تھے وہ تھے نصیر الدین مرات خان یہ پاکستانی نہیں تھے یہ روسی نیاد تھے اور انہوں نے روس میں وہاں پہ لینن کے یادگار بھی بنائی تھی اور یہ وہی نصیر الدین مرات خان ہے جو منارے پاکستان کے بھی آرکیٹیکٹ تھے اور زیادہ نلچسپ بات یہ ہے کہ نصیر الدین مرات خان صاحب نے جب اس کے منارے پاکستان کی جو ان کی فیس بنتی تھی وہ ڈھائی لاکھ روپے اس وقت کے تھے تو ڈھائی لاکھ روپے اپنی فیس لینے سے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ میری اس فیس کو بھی منارے پاکستان کی تعمیر پر خرچ کر دیا وہاں اس وقت بڑی ہی رقم تھی پوچوا STOP این منارے پاکستان تھی ان کی فیس کئی بن گیا ہو اس وقت نوڈ بھی بڑے بڑے ہوتے ہو یہ نوڈ چھوٹے تھے ان کی بیلیو یہ ا�دھ آ تھی ای ای ن وان دم سیکی såی مین دم سیکی مارڈرن مائیوں تھی ایinger کیا بھی لیاں تا نہ آیا ہو جی آگے دم سیکی جب اس لاہور سٹیڈیوم کو انیس سو چھوہتر میں کذہافی کے نام سب نصوب کیا گیا تھا جب لیبین لیڈر نے OIC کے اجلاس میں دوسرے اجلاس میں بہت شاندار تقریر کی پھر 1996 میں جب پاکستان میں ورلڈ کپ ہوئے تو ہمارے جو معروف آرکیٹیکٹ ہیں نئی ارلی دادہ انہوں نے اس کو ری ڈیزائن کیا اچھا نئی ارلی دادہ ایسا بھی ایسا بڑا نام ہوا ہے کہ ہارم اڈے کام میں لائمن وہ یرور پائے جاتے ہیں کال اسی کذافی سٹیڈیم میں یہ فاتح ٹھہرتے ہیں یا وہ میدان مارتے ہیں ہاں جی ہاں جی اور وہ کون سے پتھائے تھے آپ نے کوئٹرگ لیڈیئٹرز ہے کوئٹرگ لیڈیئٹر والوں کے میرا خیال ہے جو ہیں آپڑے بندے وہی کھیلیں گے اس کے غیر ملکی جو بڑے پلیئر سے پیٹرسن بغیرہ وہ پاکستان نہیں آئے انموج لیں ان کی اپنی ٹیم ویٹ اچھی ہے یہ آئے ہیں اپنا فائنل میں تو ساری گیم انہی کے سر پہ تو نہیں نہیں ہوئی بڑی ہمبل سجیشن ہے میری کہ حمد کر کے ابھی سے یہ فیصلہ کر لیا جائے اعلان کر دیا جائے کہ اگلا پی ایس ایل مکمل طور پر پاکستان میں ہوگا کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی ابھی سے زور لگایا جائے انشاءاللہ اللہ 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 تعالیٰ سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے اچھے کی بھلائی کی امید رکھنی چاہیے کوششیں کرنی چاہیے اگلا پی ایس ایل پورا پاکستان میں ہونا چاہیے ابھی یہ جو پی ایس ایل جو پہلا ہوا تھا دبائی میں پورے کا پورا اس کی جو گیٹ منی تھی جو ٹکٹوں سے آمدن ہوئی تھی وہ مشکل سے گیارہ کروڑ روپے تھی اور یہ صرف ایک لاہور میں فائنل ہوئے سترہ کروڑ روپے کا صرف ایک میچ کی سترہ کروڑ اور اگر سارے میچز پاکستان میں کروالیے جائیں تو صرف گیٹ منی جو ہے وہ چار ارب ساڑھے چار ارب روپےہ بنتی ہیں حالی دکرائی یہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کروائے مطلب یہ ہوگا نا ابھی یہ ہے کہ غیر ملکی پلیئروں کے بغیر شاید رونک نہیں لگے گی میں اس بات سے اگری نہیں کرتا وہ ہوتی ہے نا پتانگ بازی میں کنی دینے والی بات ہوتی ہے پھر پتانگ اڑنا شروع کر دیتی ہے اب جو ہائپ کریئیٹ ہو چکی ہے نا جو ایک دلچسپی کے انصر پیدا ہو چک ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اگر غیر ملکی پلیئر بڑے نام نہیں بھی آتے چھوٹے نام آ جاتے یہ نہیں بھی آتے تو میرا خیال ہے کہ جو دلچسپی کا لیول ہے بہت زیادہ کم نہیں ہوگا اگر کم ہوا بھی تو اللہ رحمت کرے گا یار بستک آ کے یار یور لگا کے کھیلے نا یہ سمیل ہور گرانڈ میں کھیلوں گا یہاں میرے بڑے کھیلے ہیں پاہ ریچرڈ کھیلیا ہے پاہ ریچرڈ ہی بیر لاندیا ہو آنکل کوٹری واش کھیلیا ہے دنیا کا سب سے بڑے پلیئر پایا گیا ہے ریچرڈ یہ سر ریچرڈ انہوں نے پاہ ریچرڈ جا پاہ ریچرڈ کو لے تھوڑا جاتا ماکو بھاڑ لیا ہے اپنا ہی ہے تا یار لیکن سر وہ ہمارے کوچ بڑے پاہ تینے نہ گوے ہی آتے چھوڑو بڑا تایا کھیلیا ہے سر یہ سمی فائنل تک ہی آیا ہے ہمارے بھوم بھوم کو بارا ٹاکے لگے پھر بھی ہم بتائیں کہ تمہیں گراؤنڈ میں یہ تو تمہارے بھوم بھوم کو بارا ٹاکے ان کی بادواہ سے لگے وہ گیند وچنے سے لگے وہ سر یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کل ہم نے جیت جانا ہے یہ ایسی کہہ رہے ہیں کہ جناب فریضی کو ٹانکے لگے بھئی ہمارے پلیئر بھی تو واپس چلے جائے دیں بلکل ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ویسے میرا خیال یہ ہے پاجنید کے پیچہ پورا پڑے گا سر لوگوں کو ٹکٹ ملے نہ ملے لیکن اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی بلکل ہے بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو ٹکٹ ملے نہ ملے ان پیہ ملنگے اچھے چکے مارنے نا کل میں نے دو تین گھنے میں نے گھمادنی ہے ایک تو میں نے مارنے شارٹ مسلم ٹاؤن کی طرف اچھا ایک میں نے مارنے ہاں لیبرٹی کی طرف تو ایک میں ماروں گا گارڈن ٹاؤن کی طرف ایک کیمپس والی نیر میں بھی چھکا ماریے گا تاکہ کو کہہ چھک روڑ تو نہ کر سکے ایک منٹ ہے جو تمہیں سارے لاور کا کیسے پتہ ہے میں لاور مانگ دا رہے ہیں اللہ دے نا آپ نے خوش کیا دے لہ جی باکری ایڈے تگڑے ہوں دے فکیر جنہ نے موڈے تے گینٹی رکھی اندھی اور کہہ دے نے پہی جی آجی دے آلے کی لے کی نو نو میرا مطلب کو مجھے راستے یاد ہوگئے ہیں چار پائنچل سے تو بتا رہے ہیں کہ جو ایتر آئیں گے وہ لبرٹی گاڑیے کھڑی کریں گے جو ایتر سے آئیں گے وہ گارڈن ڈاؤن گاڑیے کھڑی کریں گے مجھے یاد ہوگے سارے لاکھیں میرا گھیال ہے یا میچ کھڑ دے دے یا ٹی وی بین دے سر یہ جیترین مطلب چاہتے ہیں انہوں کو کرن بھی نینہ دیں دا ایک پی ایس ایل کا آؤٹ کم انشاءاللہ یہ بھی برامد ہوگا کہ کوئٹا گلیڈیٹر ٹاپ پہ ہے اور بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ کوئٹا سے بلوچستان سے آج تک قومی ٹیم کو کسی بھی فارمٹ پہ کوئی پلیئر نہیں ملا لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ کوئٹا گلیڈیٹر نے جس طرح لیڈ کی ہے اس پورا ٹارنمنٹ میں پچھلے میں پی ایس ایل میں بھی اس کے بعد کم از کم کوئٹا کے عوام میں بلوچستان کے عوام میں یہ جذبہ ضرور پیدا ہوگا کہ انہوں نے بھی آگے آنا انشاءاللہ انشاءاللہ بل لک گیند بیٹے سرم آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک چائے نہیں پیوں گا جب تک کپ نہ لے آؤں شاوشے ناظرین یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا بکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ہمارے معروف سیاستدان شیخ رشید صاحب ہمیشہ خبروں کا موضوع بنے رہتے ہیں خبروں میں رہنا جانتے ہیں لیکن اس بار پی ایس ایل کا میلہ بھی انہوں نے میڈیا کی حد تک اپنی ذات میں سجا لیا ہے آج شریک گفتگو ہیں مہترم جناب شیخ رشید صاحب دیکھیں جنہیت بات یہ ہے کہ پی ایس ایل میں نے اپنی ذات میں نہیں سجائی شیخ رشید پی ایس ایل میں سج گیا ہے دیکھیں میں عوامی آدمی اور عوام کے دلوں میں رہتا ہوں کیا بات عوام کے دلوں کے اندر ہوں اب دل کی آواز کو تو کوئی روک نہیں سکتا دلوں میں سر آپ تو لال حویلے ملی رہتے تھے بیٹا فلال تم ذرا اپنی اوقات میں رہو دیکھیں سب کو انٹرپٹ نہ کیا کرے لوگوں کے ساتھ محبت جو ہے اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا اور لوگوں کو بھی کوئی نہیں روک سکتا شیخ رشید کے ساتھ محبت کرنے سے جنہیت صاحب جب سے میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ لوگوں میں بیٹھ کے تو دیکھوں گا بیچ لوگوں میں ایک نیا جذبہ ایک نیا جوش آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میں اگر مخالفین جلتے ہیں تو میری میرے جوتے کو مجھے کیا مخالفین نے تو بہت زیادہ حدیں پھلانگ دی ہیں رانہ سناولہ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے میڈیا سے درخواست کی ہے کہ ان کی طرف شیخ صاحب کی طرف کیمرہ بھی نہ کیا جائے بات یہ ہے کہ مجھ میں سے کون سی شوائیں نکلتی ہیں کیمرہ نہ ادھر کریں جنہیت صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی کیمرہ شیخ رشید کی طرف نہیں کرتا کیمرہ خود شیخ رشید کی طرف آتا ہے رکشہ جس طرح سواری کی طرف آتا ہے جی 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 غوری صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ عوامی آدمی ہیں ہاں جی کیمرہ تے شیخ صاحب اللہ ان جاند رہے ہیں جو وہ کوکڑ پو رہے ہیں اس بچے نوں میں جدوں بھی پایا ہے جنہیت صاحب منوس ہی پایا ہے اندھرنکے سے لے کوئی نصیبہ اللہ بھی لگے ملنوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں اصل میں جنہیت صاحب بات یہ ہے کہ کیمرہ اگر یہ روک سکتے ہیں تو روک لیں ان کو صرف یہ ڈارہ کہ یہ شیخ سریڈیم میں جائے گا تو عوام کئی نعرے نہ لگانی شروع ہو جائے شیخ رشید زندہ بات شیخ رشید آوے آوے گزیر آدم شیخ رشید ظاہر ہے جو جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ بڑاستوں نکالتے ہیں نجیہ پر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر روک سکتے ہیں تو ان کو روک لیں انہوں نے رکنا نہیں ان کو صرف یہ ڈر ہے جنہیت صاحب کہ ہم نے اتنا پیسہ لگا کے میچ ارینج کیا ہے لوگوں نے میچ چھوڑ کے شیخ رشید کو دیکھنا شروع کر دینا ہے ہمارا پیسہ ڈوب جانا ہے صرف یہ خوف ان کو لے بیٹھا ہے مگر میں ان کو کہوں گا کہ آپ فکر نہ کریں میں ان کو حوصلہ دیتا ہوں میں حوصلہ افضائی کے لیے جا رہا ہوں میں خود یہ لوگوں کو اپیل کروں گا کہ میری طرف توجہ نہ رکھیں ہمارے کھلاڑی میدان میں اترے ہوں گے ان کی طرف توجہ رکھیں خدا کے واسطے شیخ رشید یہی ہے سٹیڈیم کے باہر بھی یہ تو آپ کو نظر آ جائے گا مگر یہ پلئیر جو ہمارے ہیں یہ صرف سٹیڈیم میں نظر آتی ہیں ان کو دیکھیں تو شیخ صاحب آپ نے عمران خان صاحب کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کو بھی میچ کے لیے آنا چاہیے سنا ناکام ہو گئے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران کی اپنی مرضی ہے میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں اس نے مجھے کہا ہے فون پہ بات ہوئی ہے ملا بھی ہوں میں جا کے وہ کہتا ہے یا رشید تو ہوں ٹر گئے ہیں تو پھر باقی کیڑی گل رہے ہیں ٹر گیا باہی تر ہونا پہنے پا گیا ہے سو میں نجم سیٹھی صاحب سے کہوں گا کہ وہ یہ امید دل سے نکال دیں کہ عمران آئے گا کوئی ایسی بات نہیں وہ میری گاڑی کا دروازہ آکے کھول لیں مصلاح یہ ہے کہ یہ اگر عمران خان کو کہیں گے کہ وہ آئے تو پھر کام بہت خراب ہو جائے گا بھئی صرف شیغ رشید کو آپ سنبھال لیں یہی بڑی بات ہے سٹیڈیم کو آپ اپنی طرف متوجہ کر لیں یہی بڑی بات ہے لوگوں کو صرف اس بات پہ قائل کر لیں کہ یار شیغ رشید کو نہ دیکھیں میچ دیکھیں شیغ صاحب سارا سٹیڈیم تاڈیول کو بکھے گا بتائیں تو آپ نے دو ٹکٹیں خرید دی ہیں دوسری ٹکٹ کس کے لیے جنیت صاحب آپ کیوں فکر کرتے ہیں ظاہر ہے آپ کو پتا چل لی جائے گا سارے پاکستان کے سارے میڈیا کے کیمرے شیغ رشید پہ ہوں گے تو ظاہر ہے سب نے صرف کلوز تو نہیں نہ لینا میرا کوئی بھی فریم کھول لے گا تو آپ کو پتا چل جائے گا دائیں بائیں کون بیٹھا ہوا ہے ایک سیڈ تو میری اپنی ہے اور دوسری سیٹ جو ہے وہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں چلیں آپ بھائی ہیں محبت سے بلاتے ہیں اپنے شو میں آپ کے شو میں یہ بریک کر رہا ہوں دوسری سیٹ میں نے اس بندے کے لیے لی ہے جس نے ٹکٹوں کے پیسے دی ہیں ایک صاحب ایسا تسیبی موقعی لاب دے ہو پہلے میں تانوں کے دی کرکڑ میچ بیکیا نہیں بیٹھا میں اس وقت سے میچ دیکھ رہا ہوں جب آپ کے گھار والوں نے ریڈیو کے اوپر آپ کے ابو جان کی فوٹو رکھی ہوتی ہے پیلوین آپ کے پاس ہوتا نہیں تھا اور ریڈیو کی آپ دادہ ابو سے زیادہ عزت کرتے ہیں یہ نہیں کڑائی تو اسی دادے دی چادر تینیسی کرائی ہوں دی جنی ریڈیو دے گلافتیں کرائی ہوں دی آپ بھول گئے شیخ صاحب تو اس وقت سے دبائی اور شاہر جا کے میچ دیکھا کرتے تھے جب یہ سلسلہ پلکل آغاز میں تھا جنایت صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پاکستان کی ٹیم بنی تھی بلکہ جب بن رہی تھی میں پاس ہی بیٹھا ہوا تھا میرے پاس ہی دو بندے بیٹھ کے بنا رہے تھے دو بندے بنا رہے تھے ہاں جی ایک سلیکٹر تھا ایک کوچ تو میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ ٹیم جو ہے یہ بڑا نام بنائے گی اور اس میں ایک شخص ایسا آئے گا جب وہ کپتانی کرے گا تو پوری دنیا میں یہ نام بنائے گی ٹیم یہ عمران خان کی پرڈکشن میں نے اس وقت دی تھی پھر ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے پھر جب عمران آیا اور اس نے پہلے دن جب میدان میں قدم رکھا تو اس کو گراؤنڈ میں اترتے ہوئے میں نے کہہ دیا کہ یاد رکھنا یہ سیاست کے میدان میں بھی اترے گا اور جب پھر یہ سیاست کے میدان میں اترا تو پہلا شخص آپ کا یہ خادم ہی تھا جس نے اسے اپریشیٹ کیا تھا وہ ٹی وی پہ ہم نے دیکھا تھا جب آپ نے تانگا پارٹی کہا تھا بی ٹی آئی کو اب بریک لیل وہ میرا خالے ٹیم منگے یہ تھا آج کا اسپحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ